گناونی سیاہ رات میں روشنی کی کرن نظر آئی ہے اس کا میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے عدلیہ میں ابھی تک کہیں نہ کہیں جسٹس اے آر کارنیلیس کی روح باقی ہے اور مہترمہ مسارت جسٹس میڈم جسٹس مہترمہ مسارت حلالی کی شکل میں وہ قبیلہ جس قبیلے سے تعلق اے آر کارنیلیس کا تھا وہ بھی مائنورٹی میں ہی ہوتے تھے جس قبیلے سے تعلق جسٹس دوراب پٹیل کا تھا جو ذلفکار علی بھٹو شہید کو بری کرنے والی مائنورٹی تھی جس قبیلے سے تعلق غانہ بھگوانداز کا تھا جن کو پلیٹ پہ رکھ کے تشتری پہ رکھ کے کہا گیا بار بار کہا گیا کہ آپ چیف جسٹس کا علف اٹھا لیں انہوں نے کہا میں حلف نہیں اٹھا سکتا چیف جسٹس کا کیونکہ افتخار محمد چودی کو آپ نے معذول کیا ہوا ہے پھر ابھی تک وہ موجود ہے زندہ ہے میں حلف نہیں اٹھاؤں گا اور وہ قبیلہ جس میں فخر الدین جی ابراہیم جیسے جج تھے وہ کورنیلیس والا قبیلہ وہ آج محترمہ مسرط حلالی کے شکل میں کی صورت سے وہ زندہ ہے اور انہوں نے اپنی اقلیتی ججمنٹ سے یہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ حوصلہ ہارنے کی بات نہیں ہے جہاں کورنیلیس والے بیٹھے ہیں وہ ڈٹ کے اور جم کے بیٹھے ہیں اور جو ان کے سے منعرف ہونا چاہتے ہیں اس روایت سے وہ اپنا اپنے ذمہ داری اپنے معاملات کی خود ہی لے سکتے ہیں آج کا دن جو رات میں نے کہا سیاہ کالی رات ہے وہ اس باعث ہے کہ جو غزہ میں ہو رہا ہے ہم پاکستان میں اس کے بارے میں کوئی اتجاج نہیں کیا سوائے دو جماعتوں نے کسی اور جماعت نے کسی اور شعبے میں اتجاج نہیں ہوا ہائی کورٹ بار میں ارز کرتا ہائی کورٹ بار آج بھی اس معاملے کو اجاگر کر رہی ہے اور میڈیا کی باعث ہم دیں ایک تھوڑی سی ٹیم اپنی بھیجی ہے یہاں کہ میڈیا سے اس معاملے میں میڈیا کو بریف کر دیں ورنہ ہائی کورٹ بار بھی مستحق ہے اس تحسین کی کہ انہوں نے یہ ایشو ٹیک اپ کیا ہے وہاں زمین پلسٹر کی جا رہی ہے وہاں اونچی اونچی امارات پلسٹر کی جا رہی ہے زمین بوس کی جا رہی ہے اس کے اندر کتنے فسیوے انسان ہیں کس حالت میں ہیں کسی کے بازو پہ بھاری پتھر گراوا ہے اور وہ فساوا ہے کیوں کہ مر گیا ہے کوئی زندہ ہے اس کا بھی حساب کوئی نہیں ہے اور مسلمان سارے ممالک اس طرح ہے جساں سٹیڈیم میں بیٹھ کے تماش بین دیکھ رہے ہوتے ہیں تماشا یا گین یہ یہاں سٹیڈیم سارے مسلمان قوم سے بھاراوا ہے اور اندر جو لڑائی ہو رہی ہے ممول شہبادوں سے لڑ رہے ہیں اس کو ہم اس کو اپریشیٹ ہی نہیں کرے فلسطینی عوام فلسطینی عوام امریکہ مرد آباد اسرائیل امریکہ فلسطینی عوام ملٹری خوٹ پر سر دور مرد آباد مرد آباد اب میں مختصرا آخر میں فوجی عدالتوں پہ آپ کوہرز کر دوں فوجی عدالتوں کا جو قانون جس طرح خوصہ صاحب بتا کے گئے ہیں اس فوجی عدالتوں کے قانون کو پانچ ججوں نے سپریم کورٹ نے محتل کیاوا تھا اب چھے سپریم کورٹ کے ججز کا بینچ بنا کے پانچ ایک سے انہوں نے اس کو وہ محتلی کو ختم کر دیا اب جب محتلی کو ختم کیا ہے تو اس کے بعد حقیقت میں یہ اس قسم کا بینچ نہیں ہے کہ ہائی کورٹ کے اپیل گئی ہو سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ کے تین جج بھی ہائی کورٹ کے چھے سات ججوں کے بینچ کو پر ہا بھی آتے ہیں ان کی جج میں پر یہاں سپریم کورٹ کے ہی جج صاحبان ہیں اور یہ تدازہ چھےڑا ہی انہوں نے تھا جو کارنیلیس کی روایت سے نہیں تھے کہ یہ پانچ پانچ میمبر بینچ نے تین دو سے فیصلہ نہیں کیا یہ سات میمبر بینچ کا چار تین سے فیصلہ اس کے مخالف ہونا چاہیے اگر وہ چار تین چار تین اور تین دو کا معاملہ وہ اس وقت یہ تھا کہ سب جج برابر ہیں تو آج سب جج برابر ہو وہی لیا جائے تو یہ چھے تین پانچ اوریجنل ججز اور چھٹی محترمہ متفرط حلالی صاحبہ یہ چھے پانچ کے فیصلے سے وہ عدالتیں فوجی عدالتیں موطل رہنی چاہیے اور ان کے پر کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے کاروائی ہوگی تو وہ خلاف آئین اور خلاف قانون ہوگی آخر میں میں یہ ذکر کرنا ضرور چاہتا ہوں کہ جس طرح کا سلوک یہ حکومت کر رہی ہے اپنے نظر بندوں اور قیدیوں کے ساتھ بہت بڑا تشویشناک ہے اور خواتین کے ساتھ خدیجہ شاہ کو اور سنم جعوید کو جس طرح وہ اب کوئٹہ لے گئے یہ ایک انہوں نے نئی ایک نیا کام کیا ہے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا پہلے ہوتا تھا جرم اگر ہوا ہے سیول لائنستانے میں تو امارت کو آپ چاہے آسمان تک لے جائیں وہ سیول لائنستانے میں ہی کا کیس رہتا تھا اب یہ کرتے ہی ہیں کہ جو ایک بندہ کوئٹے میں بیٹھا درخواست دے دیتا ہے وہ کہتا ہے جی ہوا تو کام ادھر ہے ظاہر میں لیکن مجھے یاد تکلیف ہوئی ہے یا میں اس سے سہمت ہو گیا ہوں اتفاق کر گیا ہوں ان بلوائیوں سے جو وہاں تھے یہاں بھی جذبات ہو گئے ہیں یا ان لوگوں میں جذبات پیدا ہو گئے ہیں تو پرچہ وہاں بھی ہو جاتا ہے وہ پرچہ سو جگہ ہو جاتا ہے آزم سواتی کو اٹھائے لیے پھرتے ہیں اسی طرح دیگران کو لیے پھرتے ہیں یہ ایک نئی چیز یہ ممکن نہیں ہے نہ تازیرات پاکستان کے تحت نہ فوجداری رابطہ فوجداری کے تحت یہ ممکن نہیں ہے یہ بھی بالکل اللیگل طریقے کار ہے اور ایک پرچہ ایک واردات ایک تھانہ ایک پرچہ ایک واردات ایک تھانہ یہ بنیادی حصول ہے اور اس سے پھیلایا نہیں جا سکتا صرف قیدی کو تنگ کرنے کے لیے اور اس کو یہ زیادہ مشکلات پیدا کریں تھیکی مدیم تو آپ آپ میڈم ریب